دوستوں آپ نے بھوپال گیس کانڈ کا نام تو سنا ہوگا یہ گھٹنا 3 دسمبر 1984 کو ہوئی ایک کیمیکل فیکٹری سے ایک گینس لیک ہوئی جس کے کارن ہوا جہری لی ہو گئی پھر اس میں سانس لینے کے کارن دو لاکھ سے زیادہ لوگ اس کی چپیٹ میں آ گئی پندرہ ہجار لوگوں نے اس میں تڑپ تڑپ کر اپنی جان گوا دی کس کی گلتی کے کارن یہ گینس لیک ہوئی اور کس نے اپنی جان پر کھیل کر لوگوں کی ہیلپ کری اور اس کے اپرادی کے ساتھ کیا ہوا یہ سب میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا اس لیے ویڈیو اینڈ تک دیکھنا چلو آج اتحاس سے پردہ اٹھاتے ہیں سین ہے گینس لیک ہونے سے سولہ گھنٹے پہلے کا یہ ہے افتیکار صد کی سٹیشن ماسٹر بھوپال جنگچن یہ نہ دھو کر اپنی ڈیوٹی پر جانے کے لیے ریڈی ہوتے ہیں یہ ہے ان کا بیٹا جو فیلحال بے روجگار ہے صد کی صاحب اپنے بیٹے کو سمجھاتے ہیں کہ یوں گھر بیٹھے بیٹھے کام نہیں چلے گا نوکری اپلائی کرو گے تو ہی نوکری ملے گی لیکن جس نے کام کرنا ہی نہیں ہے اسے سمجھانے کا کیا فائدہ پھر صد کی صاحب اپنا چیتک سکوٹر اٹھاتے ہیں اور چل پڑتے ہیں اپنے کام پر یہ ہے بھوپال کے بیچو بیچ بنی کوروائٹ کیمیکل فیکٹری آج اس میں بھاگ دڑ مچی ہے کیونکہ مائسی ہنڈرڈ ڈگری تک پہنچ گیا ہے مائسی مینز میتھائیل آئیسوسائینٹ گینس سب لوگ چلاتے ہیں کہ کوئی کمرودین صاحب کو بلاؤ یہ ہے کمرودین یہ اس فیکٹری کے سپروائزر بھی ہیں اور انجینئر بھی یہ اس فیکٹری کی رگ رگ سے واقف ہیں اور ان کی دوردرشتی بہت ہی تیج ہے یہ مائسی ٹینک چیک کرنے جاتے ہیں وہ جمین پر ہاتھ لگا کر دیکھتے ہیں اور سب کو بتاتے ہیں جمین ٹھنڈی پڑی ہے اس کا مطلب مشین جو سو ڈگری ٹمپریچر بتا رہی تھی وہ خراب ہو گئی ہے یہاں کا پریشر بھی ایک دم صحیح تھا پھر وہ جا کر کہتا ہے کہ بینہ چیک یہ الارم مت بجائے کرو تب ہی وہاں پر اس مل کے جنرل مینیجر میشٹر میڈیسین آتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جب تک کوئی مر نہ جائے تب تک میں اس سائرن کی آواز نہیں سننا چاہتا باہر کرو اسے جس نے یہ الارم بجائے تھا یہ ہے پریس ریپورٹر کماؤت انہوں نے اس فیکٹری کے اوپر ایک کیس بھی لگا رکھا ہے اور اب اسی کیس کے لیے یہ ثبوت اکٹھا کر رہے ہیں یہ عباد ریاض کے پاس آئے ہیں وہ پہلے اسی فیکٹری میں کام کیا کرتا تھا لیکن فیلحال اسے وہاں سے نکال دیا گیا اور اب انہیں ریلوے میں نوکری مل گئی ہے آج ان کی ڈیوٹی کا پہلا دن ہے یہ پریس ریپورٹر کو بتاتا ہے کہ میں اس فیکٹری میں ڈرائیور تھا اس فیکٹری میں فصلوں کے لیے کیٹ ناشک دوائیاں بنتی ہیں اس کے لیے بھاری ماترہ میں ایم آئی سی کا پریوک کیا جاتا ہے ایم آئی سی امریکہ سے آتی ہے اور بندرگاہ سے فیکٹری تک لانے کا کام میرا تھا اس کو چالیس چالیس ٹن کے تین ٹینکوں میں بھر کر جمین میں گار رکھا ہے ایک بھی پانی کی بوند اگر اس پر پڑی تو یہ جان لیوہ ہو سکتی ہے اگر یہ گیس ہوا میں فیلی تو سمجھو کام تمام جب ہم نے اپنے لیے سرکشہ ماسک مانگے تو ہمیں لات مار کر نوکری سے نکال دیا گیا دوسری طرف کمرودین بوس کو بتاتا ہے کہ ایم آئی سی ٹینک کو ٹھنڈا رکھنے والی مشین دو مہینے سے بند پڑی ہے ورکرز کو پتا ہی نہیں ہے کہ اس کے پائپ کب اور کیسے دھونے ہیں پانی کی ایک بوند بھی اگر کیمیکل پر پڑی تو انرث ہو جائے گا میڈیسن کہتا ہے کہ ہماری فیکٹری پچھلے چار سالوں سے گھاٹے میں چل رہی ہے مینجمنٹ اس پر ایک بھی پیسہ نہیں لگائے گی جاؤ اور جا کر کرمچاریوں کو تسلی دو ادھر اماد بتاتا ہے کہ 1982 میں بھی ایک بار گینس لیک ہوئی تھی جس میں ایک ورکر محمد انساری کی جان چلی گئی تھی وہ میرے بڑے بھائی جیسا تھا میں نے ہی گاں سے اسے بلایا تھا تب باہر سے ایک افسر نے آگر اس فیکٹری کی اچھے سے جانچ کی تھی لیکن اس کی ریپورٹ کو دبا دیا گیا دوسری طرف جب سٹیشن ماسٹر اپنی ڈیوٹی پر پہنچ جاتے ہیں تو ان کے پاس پرساد نام کا ایک کرمچاری آتا ہے پھر سٹیشن ماسٹر اس سے پوچھتے ہیں کیا کمیونکیشن وائر کا ریپیر ہو گیا ہے پرساد جھوٹ بول دیتا ہے ہاں ہو گیا دراصل آس پاس کی بستی والے ٹیلی فون کی تار چوری کر کر لے گئے تھے اسی کی ریپیرنگ کا کام چل رہا تھا پھر وہ دونوں خود جا کر چیک کرتے ہیں لیکن یہ لائنز ابھی تک چالو نہیں ہوئے تھے کیونکہ ورکرز تو جوا کھیل رہے تھے پھر سٹیشن ماسٹر کہتا ہے کہ ان سب کی چھوٹی کرو اور نئے ورکرز لے کر آو ہمیں جلد سے جلد یہ لائنیں ٹھیک کروانی ہے سیفٹی ایشو ہے دوسری طرف کماؤت دوبارہ ریاز کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے اس فیکٹری کی 1982 والی ریپورٹ چاہیے تاکہ کی کیس اور بھی شٹرونگ ہو جائے پھر ریاز اپنی ڈیوٹی پر جاتا ہے اور جا کر سٹیشن ماسٹر سے ملتا ہے سٹیشن ماسٹر اس کا ٹیسٹ لینے کے لیے اسے کہتا ہے کہ سٹیشن پر کوئی ایک چیز خراب پڑی ہے ڈھونڈ کر بتاؤ وہ کیا ہے اماد وہ خراب چیز ڈھونڈنے کے لیے باہر چلا جاتا ہے تب ہی سٹیشن ماسٹر کے پاس ایک لیڈی آتی ہے سٹیشن کی کومنیکیشن صحیح نہیں چل رہی کیونکہ مینگنیٹو فون آپ کے ٹیبل پر ہے اس سے جرور آپ نے کومنیکیشن چیک کیا ہوگا پھر سٹیشن ماسٹر اسے رپیرنگ سینٹر بھیج دیتا ہے کیونکہ ایک مالگاڑی کو تیار کرنا ہے یہ ہے منہ بھائیہ یہ بہت بڑا چور ہے جو پچھلے تیرہ سالوں سے دلی میں لوٹ اور چوریاں کر رہا ہے یہ اب تک ایک بار بھی پکڑا نہیں گیا جب سے اس نے سانسود کو لوٹا ہے تب سے یہ پولیس کی نگاہ میں آ گیا اور پولیس اسے ہر قیمت پر پکڑنا چاہتی ہے پھر وہ کونسٹیبل کی وردی پہن کر ریل سدن جاتا ہے اور اکاؤنٹ کو پکڑتا ہے اکاؤنٹ اس کے ساتھ ہی ملا ہوا تھا اکاؤنٹ کہتا ہے کہ بھائی تھوڑے دن انڈرگراؤنڈ ہو جاؤ کیونکہ اب پولیس تیرے پیچھے ہاتھ دھوکر پڑ گئی ہے پھر منہ بھائیہ کہتے ہیں کیونکہ انڈرگراؤنڈ ہونے سے پہلے ایک موٹا ہاتھ مارا جائے پھر اکاؤنٹ اسے سبھی ریلوے سٹیشن کی اکاؤنٹ بوک دکھاتا ہے سب سے زیادہ مال بھپال جنگشن میں تھا پورے ایک کروڑ تیرہ لاکھ چھے سو روپے گینس لیکھ ہونے میں چار گھنٹے بچے تھے کمرودین کی وائف ریاض کو بلانے آتی ہے اور کہتی ہے کہ کسی لڑکی کا فون آیا ہے فون پر اس کے دوست کی وائف بات کر رہی تھی وہ کہتی ہے کہ گاڑی جھانسی پہنچ گئی ہے میں بھپال رات تک پہنچ جاؤں گی ریاض کہتا ہے کہ آپ آ جائیے رات کا کھانا ہم اکٹھا ہی کھائیں گے اور آپ بے فکر رہیے میں انساری بھائی کی موت کے بدلے آپ کو انصاف دلا کر رہوں گا پھر وہ نفیسہ بھابی سے پوچھتا ہے کہ بھابی امرودین بھائی ہماری ہیلپ کریں گے نا پھر وہ ریاض کو دکھاتی ہے اگلے سین میں ہم دو نائٹ ڈیوٹی ورکرز کو دیکھتے ہیں ایک نائٹ سپروائزر تھا اور دوسرا ابھی کچھ دن پہلے ہی یہاں کام کرنے آیا تھا ان کو نہ ہی پروپر ٹریننگ دی گئی تھی اور نہ ہی انہیں زیادہ کچھ پتا تھا پھر سپروائزر اسے کہتا ہے کہ جلدی پانی چالو کرو ہمیں دھلائی شروع کرنی ہے پھر وہ پانی اون کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں یہ پانی اس فیکٹری میں لگی سبھی پائپوں کو ساف کرنے کے لیے چلایا جاتا تھا اب گینس لیک ہونے میں تین گھنٹے بچے تھے اب سٹیشن ماسٹر اس بستی میں جا کر ویجیہ کی بیٹی سے ملنے جاتا ہے جس کی آج رات شادی ہونے والی تھی وہ اسے شادی کے لیے آشیرواد اور شب کامنائی دیتے ہیں اب پنجاب میل جو فیروجپور سے بھوپال آتی ہے آنے والی تھی اس لیے سٹیشن ماسٹر واپس سٹیشن چلے جاتے ہیں دوسری طرف ریاز ریلوے ریپیر سینٹر پہنچ جاتا ہے وہاں اسے تیواری جی ملنے آتے ہیں تیواری جی یہاں کے کرتا دھرتا تھے وہ اسے کہتے ہیں کہ چل انجن سٹارٹ کر کے دکھا دیکھتا ہوں تجھے کچھ آتا بھی ہے یا نہیں انجن سٹارٹ ہو کر پھر سے بند ہو جاتا ہے پھر تیواری جی کہتے ہیں یہ ٹیڈی کھیر ہے ایسے نہیں مانے گا یہ یہاں پر ٹھیک ہونے آیا ہے پھر تیواری جی اس کا فالٹ خود ڈھونڈتے ہیں دوسری طرف فیکٹری میں نو سکھیے سپروائزر کو ووکی ٹوکی پر کوئی بتاتا ہے کہ پانی لیک ہو رہا ہے لیکن انہیں کچھ پتا ہو تو ٹھیک کریں گے نا وہ اسے ہلکے میں لے لیتے ہیں اب سٹیشن پر پنجاب میل آ چکی تھی اور اسی ٹرین میں آتے ہیں منا بھائیہ وہ سٹیشن ماسٹر کو کہتے ہیں کہ جناب وہ آ رہا ہے جس نے پولیس والوں کی ناک میں دم کر رکھا ہے اس کو سب ایکسپریس بینڈٹ بولتے ہیں خبر ملی ہے کہ وہ آپ کی تیجوری کی آرتی اتارنے آ رہا ہے اب آپ سے میری ایک ریکویسٹ ہے آپ اپنی تیجوری کی سیوا آج مجھے کرنے دیں میں اسے پکڑنے کا موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہتا پھر سٹیشن ماسٹر اسے کہتا ہے کہ آپ چائے پیجئے میں صندوق کی فورمیلٹی پوری کر کے آتا ہوں منہ بھئیہ کہاں چائے پینے والے تھے وہ وہاں بیٹھے بچوں کے ساتھ ٹائم پاس کرنے لگتے ہیں پھر وہ جا کر چپکے سے دیکھتے ہیں کہ سٹیشن ماسٹر اپنی تیجوری میں پیسے رکھ رہا ہے پھر جب سٹیشن ماسٹر باہر آتے ہیں تو وہ منہ بھئیہ کو کہتے ہیں ہم نے ارپی ایف چیف سینہ صاحب کو بلائیا ہے ان سے پرمیشن لیے بینا ہم آپ کو یہاں پر نہیں رکھ سکتے آؤ تب تک آفیس میں بیٹھ کر باتیں شاتے کرتے ہیں تب ہی پرساد کے پاس ورکر کا فون آتا ہے وہ کہتا ہے کہ ہم نے ٹمپریلی لائنیں جوڑ کر ٹیسٹنگ کر لی ہے اس لیے اپنا کام پورا کرنے سے پہلے تین گھنٹے کے لیے لائنیں کاٹنی پڑیں گی پھر پرساد اپنے ایک ساتھی کو کہتا ہے کہ سٹیشن ماسٹر کو بول دینا دو تین گھنٹے کے لیے سب ہی کومنیکیشن بند رہیں گے پھر وہ گھر چلا جاتا ہے اب گینس لیک ہونے میں نو منٹ بچے تھے فیکٹری میں ایک خطرے کی بیپ بولتی ہے اس سمیں سپروائزر اپنے دوستوں کے ساتھ مستی سے چائے پی رہا تھا تب ہی کنٹرول روم سے داس بابو نئے سپروائزر کو کونٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن بھائی صاحب کا ووکی ٹوکی تو ان کے پاس تھا ہی نہیں پھر وہ خود جا کر ٹینک کا تابمان چیک کرتے ہیں جو بہت زیادہ گرم ہو چکا تھا پھر وہ فیکٹری کے ووچمن کو کہتے ہیں کہ جب بھی کمرودین صاحب یہاں سے جائیں تو ان سے بات کروانا پھر وہ کمرودین سے ان کی بات کرواتا ہے تب ہی اس کی نظر مل پر پڑتی ہے جس میں ایک گینس لیک ہو رہی تھی کمرودین اپنا سکوٹر وہیں چھوڑ کر مل کے اندر بھاگتا ہے وہ کنٹرول روم جا کر دیکھتا ہے کہ ٹمبریچر سو ڈگری بتا رہا تھا پھر وہ نئے سپروائزر احسان کو بلانے کے لیے کہتا ہے پھر وہ آ کر پوچھتا ہے کہ اب تک سکربر کیوں نہیں چلایا داس بابو کہتے ہیں نہیں چل رہا پھر احسان کہتا ہے کہ فلیر ٹاور چلا کر گینس کو جلا کیوں نہیں دیتے کمرودین کہتا ہے فلیر ٹاور کئی مہینوں سے بند پڑا ہے جنگ لگ گیا تھا اسے پھر وہ نیا ورکر بتاتا ہے کہ تین گھنٹے سے پانی چل رہا ہے پھر کمرودین پوچھتا ہے سلیپ بلائنڈز تو لگایا ہوگا دراصل پائپ کو دھوتے وقت اس کے دونوں طرف لگانا پڑتا ہے تاکہ پانی ایمائی سی ٹینک تک نہ پہنچے لیکن ٹریننگ کے سمیں یہ سب کچھ انہیں سکھایا ہی نہیں گیا تھا پھر کمرودین کہتا ہے کہ داس صاحب فیکٹری کھالی کروائیے دورنت پھر کمرودین الارمون کر دیتا ہے پوری فیکٹری میں بھگدر مجھ جاتی ہے گینس کا پریشر تیج تھا اس لیے فیکٹری کی پرانی پائپیں اسے سنبھال نہیں پاتی ان لوگوں کو تو ایمرجنسی کے لیے سیفٹی ماسک بھی پروائیڈ نہیں کروائے گئے تھے گینس سے بچنے کا ایک اکیلا علاج یہی تھا کہ رومال کو گلا کر کے چہرے پر باندھ لو لیکن اس سے آنکھوں کی جلن کو نہیں روکا جا سکتا تھا پھر کمرودین خود جا کر پانی کو بند کرتا ہے ورنہ جب تک کیمیکل کے اوپر پانی پڑتا رہے گا وہ اُبل کر گینس چھوڑتا رہے گا یہ گینس سیدھا آنکھوں اور فیپڑوں پر وار کرتی تھی پھر کمرودین احسان کو کہتا ہے کہ تم جاؤ میں گینس کو خالی ٹینک میں ڈائی وائٹ کر کے آتا ہوں کمرودین گرتا پڑتا ٹینک تک پہنچ ہی جاتا ہے پھر وہ داس بابو کو بتاتا ہے کہ کوئی بھی ٹینک خالی نہیں ہے پھر وہ تینوں ٹینک کا جوائنٹ کنیکشن بند کر دیتا ہے کمرودین باب بننے والا تھا لیکن اپنی جان کی پرواہ کیے بنا وہ اپنا فرج نبا رہا تھا تب ہی وہاں ایک ٹینک فٹ جاتا ہے کمرودین کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے لیکن جو گینس وہاں سے نکلی تھی اس سے پورا شہر مرنے والا تھا اس خطرے سے انجان لوگوں کو پتا بھی نہیں تھا کہ یہ مراج اب کی بار کسی ایک کو نہیں بلکہ پورے شہر کو لے جانے آ رہا تھا یہ ہے بھوپال اور اس کے سو کلومیٹر ساؤت میں ہے اٹارسی جنکشن یہ چشمے والے بھائی صاحب یہاں کے سٹیشن ماشٹر ہیں ایک آدمی ان کے پیچھے پیچھے گھوم رہا تھا کیونکہ اس کا سمان چوری ہو گیا تھا لیکن یہ اس کی ایک بھی نہیں سنتے تب ہی وہاں پر ایک آدمی بھاگتا ہوا آتا ہے وہ بتاتا ہے کہ مجھے خبر ملی ہے کہ رتی پانڈے انسپیکشن کے لیے یہاں آ رہے ہیں اب یہاں سبھی کو ٹینشن ہو جاتی ہے پھر وینوت سبھی کو کہتا ہے کہ وہ جنرل منیجر ہے آئے گا تو اپنی جی ایم سپیشل میں ہی پتہ لگاؤ کہاں پر ہے وہ تب ہی منوہر کہتا ہے سر بھوپال ابھی بھی آف لائن ہے وینوت کہتا ہے وہاں کومنیکیشن لائن کا کام چل رہا ہے ایک دو گھنٹے میں آن لائن ہو جائے گا بھوپال کے نورت میں سے گورکپور ایکسپریس بھی آ رہی تھی اور اسی میں اماد ریاض کی بھابی بھی بیٹھی تھی جو بھوپال جا رہی تھی اس کے سامنے والی سیٹ پر ایک لیڑی اپنی بیٹی کے ساتھ بیٹھی تھی وہ دونوں پنجاب کے دنگوں سے بھاگ کر بھوپال کی طرف جا رہی تھی کیونکہ اندرہ گاندی کی موت کے بعد پورے بھارت میں سے کچھ دنگائی سرداروں کو یا ان کی فیملی کو ڈھونڈھونڈ کر مار رہے تھے لیکن ان کی کوشش تو یہی تھی کہ یہ کسی کو بھی پتہ نہ لگنے دیں کہ یہ شک پریوار سے ہیں تب ہی وہاں ٹرین کا گارڈ آ جاتا ہے وہ اس لیڈی کو اپنی کرپان چھپانے کا اشارہ کرتا ہے ادھر گینس لیک ہونے کے بیس منٹ بعد وہ خراب انجن رپیئر ہو گیا تھا اس لیے تیواری جی ریاض کو آرام کرنے کے لیے کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جب کمیونکیشن والوں کا کام فنش ہو جائے گا تو تم انہیں سٹیشن کے اس پار سے لینے چلے جانا پھر تیواری جی اپنی ٹورچ لے کر ٹولٹ جاتے ہیں وہاں چاروں طرف سے کتوں کے بھوکنے کی اور رونے کی آوازیں آ رہی تھی اس گینس کی بدبوت سڑی ہوئی گوبی کے جیسی تھی اس لیے انہیں کھانسی بھی شروع ہو جاتی ہے ادھر جب منہ بھائی اچائے کی چسکیاں لے رہے تھے تب ویجیہ گھبرائی ہوئی وہاں آتی ہے وہ سٹیشن ماسٹر کو بتاتی ہے کہ لڑکے والوں کی رشتہ زار ضرورت سے زیادہ ہی آ گئے ہیں کھانا کم پڑ گیا ہے حلوائی نے ساڑھے تین سو مانگے ہیں دوبارہ بھٹی چالو کرنے کے لیے اور میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں پھر سٹیشن ماسٹر اسے دو سو ستتر روپے دیتے ہیں اور کہتے ہیں فلحال تو میرے پاس یہی ہے تب ہی منہ بھائی کا بھی جمیر جاگ جاتا ہے وہ ویجیہ کو کچھ روپے اپنی طرف سے بھی دیتے ہیں پھر ویجیہ وہاں سے چلی جاتی ہے اب اس گینس کا کہر سٹیشن تک بھی پہنچ گیا تھا کھلے میں گھوم رہا ہر انسان کھانسنے لگا تھا ادھر تیواری جی جب سوچالے سے باہر آتے ہیں تو وہ ریاض کو آواز لگاتے ہیں اور دیکھتے ہی دیکھتے بہہوش ہو کر نیچے گر جاتے ہیں جب ریاض باہر آتا ہے تو سمجھ جاتا ہے یہ ایم آئی سی کی بدبو ہے اس لیے وہ واپس اندر چلا جاتا ہے اور اپنے رومال کو گلا کر لیتا ہے پھر وہ اسے ناک پر باندھ کر تیواری کو لینے جاتا ہے لیکن تیواری جی تو چل بسے تھے ویجیہ کی بیٹی کو بہنے آئی برات بھی اب بہوش ہو کر نیچے گرنے لگی تھی وہاں بھاگ در مجھ جاتی ہے پھر ویجیہ بھی بہوش ہو کر نیچے گر جاتی ہے ویجیہ کی بیٹی جب برات کو دیکھنے جاتی ہے تو وہاں سے سبھی براتی بھاگ چکے تھے محلے والے ایماز کی ماں کو اپنے ساتھ چلنے کے لیے کہتے ہیں لیکن وہ اپنے بیٹے کے بینہ جانا نہیں چاہتی تھی سٹیشن ماسٹر کا بیٹا اپنی ماں اور بہن کو لے کر گھر سے دور جانے لگتا ہے لیکن سٹیشن ماسٹر اور منہ بھیا کو بلکل بھی پتا نہیں تھا باہر کیا ہو رہا ہے کیونکہ وہ ایک بند کمرے میں بیٹھے تھے پھر ان کی نظر باہر کھڑے رتلو پر جاتی ہے جب وہ باہر جا کر دیکھتے ہیں تو انہیں شور سنائی دیتا ہے پورے سٹیشن پر بھگدر مچی تھی سٹیشن ماسٹر کو سمجھ نہیں آتا کی یہاں کیا ہو رہا ہے پھر اس کی نظر ویجیہ پر پڑتی ہے جو تڑپ رہی تھی پھر وہاں منہ آتا ہے اور سٹیشن ماسٹر کو بتاتا ہے کہ سٹیشن کے باہر بھی یہی حال ہے سٹیشن ماسٹر کہتے ہیں جرور ہوا میں ہی جہر ہے جو لوگ بند کمرے میں تھے وہ محفوظ تھے لیکن گھبرائے ہوئے لوگ کمروں کی کھڑکی دروازے توڑ رہے تھے یہ سوچ کر کی شاید ہم بچ جائیں گے لیکن انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ ایسا کر کے وہ خود تو بچنے والے ہیں نہیں اور دوسروں کو بھی موت کے موں میں دھکیل رہے تھے تب ہی سٹیشن ماسٹر کی نظر ویٹنگ حال پر جاتی ہے پھر وہ سیٹی بجا کر سب کو ویٹنگ حال میں چلنے کے لیے کہتے ہیں ادھر ریاض ایک چاچا کی جان بچاتا ہے اور اسے انجن میں بٹھا کر انجن کو وہاں سے سٹیشن کی طرف لے جانے لگتا ہے اب پورا سٹیشن کھالی ہو چکا تھا شہر میں بھی برا حال تھا دیکھتے ہی دیکھتے بھپال کا ایک بڑا حصہ اس گینس کی چپیٹ میں آ گیا تھا جب پریس ریپورٹر کمانوت کو اس بات کا پتا چلتا ہے تو وہ اپنا کیمرہ لے کر فیکٹری کی طرف جانے لگتا ہے دوسری طرف فیکٹری میں میشٹر میڈیسن اور ایک ڈوکٹر اس جگہ کا جائے جا لینے جاتے ہیں جہاں پر ٹینک میں ویسپورٹ ہوا تھا ڈوکٹر بتاتا ہے کہ کمرو دین نے یہ کام تو اچھا کر دیا سبھی ٹینکس کو ایک دوسرے سے الگ کر دیا ورنہ ایک ٹینک کے فٹنے پر باقی ٹینکوں کی گیس بھی لیک ہو جاتی پھر وہ فیکٹری میں بنے میڈیکل ونگ میں جاتے ہیں میشٹر میڈیسن کہتے ہیں کہ یہ جرور کسی کرمچاری کی شرارت ہے وہ ہمیں جان بوجھ کر نقصان پہنچانا چاہتا تھا تم لوگ ابھی تک بھاگے نہیں اس کا مطلب تم لوگ میرے وفادار ہو جاؤ اور اس فیکٹری کے گیٹ بند کر دو نہ ہی کوئی پولیس یہاں آنی چاہیے اور نہ ہی کوئی سیویلین امریکہ سے میرے لوئر یہاں آ رہے ہیں ڈوکٹر پوچھتا ہے پولیس ٹیشن اور ہسپٹل سے فون آ رہے ہیں ہم انہیں کیا جواب دیں گے میشٹر میڈیسن کہتے ہیں کہ جب تک ہمیں امریکہ سے کوئی جواب نہیں ملتا ہم چپ رہیں گے اب کماؤت کی آنکھوں میں جلن اور سانس لینے میں پریشانی ہونے لگتی ہے اسے دور سے ہی فیکٹری دکھائی دیتی ہے جس میں اب بھی گینس لیک ہو رہی تھی ادھر میشٹر میڈیسن اپنے آفیس میں سے امریکہ ایک فیکس کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ بھوپال فیکٹری میں چالیس ٹن ایم آئی سی لیک ہو گئی ہے دوسری طرف سٹیشن کے ویٹنگ حال میں سب لوگوں کا خاص خاص کر برا حال ہوا پڑا تھا منا بھیا اور سٹیشن ماسٹر سب کی ہیلپ کر رہے تھے پھر وہ ویجیہ کو روکتے ہیں جو اپنی بیٹی کے پاس جانا چاہتی تھی سٹیشن ماسٹر کہتا ہے کہ ہم آپ لوگوں کو کہیں نہیں جانے دے سکتے کیونکہ آپ لوگ ریلوے کی اور ہماری جمعہ داری ہے نہ ہی ہم خود گھر پر جائیں گے اب سب لوگ چنتہ میں تھے کہ آگے کیا ہوگا بس تبھی ویجیہ بھی اپنا دم توڑ دیتی ہے پھر سٹیشن ماسٹر اس پر اپنا کوٹ ڈھک دیتے ہیں تبھی ایک آدمی کہتا ہے کہ آپ کو پولیس تھانے فون کرنا چاہیے منہ بھیا کہتے ہیں جب پولیس خود یہاں کھڑی ہے تو تھانے میں فون کر کے کیا ہوگا پھر ایک اور آدمی وہاں پر آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس تھلے کو باہر بھیجو مدد مانگنے کے لیے منہ کہتا ہے سالے یہ وردی ہے کوئی سرکشہ کبچ نہیں ہے باہر ہوا میں جہر فیلا ہوا ہے اتنے میں ریاز ریل کا انجن لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے سٹیشن ماسٹر کہتا ہے کہ میں باہر جاتا ہوں اور کوئی ٹرین کا انتجام کرتا ہوں لیکن سب لوگ اس کے سر پر چڑھ جاتے ہیں کیونکہ وہ سوچ رہے تھے کہ سٹیشن ماسٹر کھسکنا چاہتا ہے اب حالات بے کابو ہو جاتے ہیں سب لوگ خود ریل کے انجن میں بیٹھ کر وہاں سے نکلنا چاہتے تھے تبھی ان میں سے ایک آدمی بھاگ کر باہر جاتا ہے اور دیکھتے ہی دیکھتے سب کے سامنے بے ہوش ہو جاتا ہے اس کو دیکھ کر سب لوگ شانت ہو جاتے ہیں اور پھر کوئی جید نہیں کرتا ہمیں باہر جانا ہے پھر منہ اس آدمی کو کہتا ہے ہاں بھائی بڑا ہیرو بن رہا تھا اب جانا ہے باہر تبھی ریاض اشارہ کر کے کہتا ہے سر میں وہاں آ رہا ہوں پھر سٹیشن ماسٹر موپر رومال باندھ کر وہاں جاتے ہیں اور چاچا کو لانے میں ریاض کی مدد کرتے ہیں اندر آ کر ریاض سب کو بتاتا ہے کہ یہ کاربائٹ کی گلتی ہے وہاں سے گینس لیک ہوئی ہے یہ گینس سیدھا آنکھ اور فیوروں پر وار کرتی ہے کوئی ایک جھٹکے میں مر رہا ہے تو کوئی کچھ گھنٹوں میں اس کی کوئی دوا نہیں ہے موپر گلہ کپڑا باندھ لو بس یہی ایک جریہ ہے اس سے بچنے کا پھر منہ سب کو کہتا ہے کہ سب لوگ اپنا رومال یا کوئی کپڑا لیجئے اور کونے میں پانی ہے اسے گلہ کر کے موپے باندھ لیجئے پھر سٹیشن ماسٹر اسے کہتے ہیں کہ ریاز تم اکیلے یہاں پر لوکو پائلٹ ہو میں جانتا ہوں تم گھر جانا چاہتے ہو لیکن ایک کام ہے کروگے ہمیں اٹارسی ریلوے سٹیشن تک میسیج پہنچانا ہے کہ وہ گورکپور ٹرین کو یہاں پر آنے سے روکیں اسی ٹرین میں ریاز کی بھابی بھی بیٹھی تھی پھر سٹیشن ماسٹر کہتے ہیں کہ ریپیر ٹیم لانے کی ڈیوٹی تمہاری تھی کیا تم انہیں لے کر آ سکتے ہو شاید وہ کمیونکیشن ٹھیک کر دیں اگر وہ ٹرین یہاں پر آ گئی تو بھوپال جنگشن کبرستان میں بدل جائے گا گورکپور ٹرین ویدیشہ پہنچ چکی تھی جو کی بھوپال سے پچھتر کلومیٹر دور تھا جب وہ ٹرین چلنے والی تھی تب کچھ دنگائی اس ٹرین میں چڑ جاتے ہیں کیونکہ وہ چن چن کر سرداروں کو مار رہے تھے اب اس پنجابی عورت کو چنتا ہو جاتی ہے کہ وہ کیا کرے دنگائی ہر ایک انسان کو اٹھا اٹھا کر چیک کر رہے تھے وہ بچوں سے بھی ان کا نام پوچھ رہے تھے پھر وہ ریاض کی بھابی سے اس کا نام پوچھتے ہیں وہ اپنا نام سلمہ بتاتی ہے اور اس پنجابی عورت کے لیے کہتی ہے کہ یہ ہماری کھالا ہے ہم بھوپال اپنی امی کے پاس جا رہے ہیں پھر وہ ٹی ٹی کو ڈھونڈتے ہیں کیونکہ اس کے پاس سبھی پیسنجرز کے ناموں والے لیسٹ تھی لیکن ٹی ٹی وہ ناموں والے لیسٹ پاڑ پاڑ کر ٹویلٹ کی سیٹ سے باہر فینک رہا تھا تاکہ اس ریل کی کون کون سی سیٹ پر پنجابی لوگ بیٹھے ہیں انہیں پتا نہ چل سکے پھر وہ دنگائی ٹویلٹ کا دروازہ توڑ کر ٹی ٹی سے وہ لیسٹ چھین لیتے ہیں جس میں ابھی بھی دو پیج باقی تھے اور انہیں پتا چل جاتا ہے کہ سلمہ کے سامنے جو عورت بیٹھی تھی وہ پنجابی ہے اس کا نام راجبیر کور تھا تبھی ایک گارڈ اس کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ بہن جی آپ میرے ساتھ چلئے کیونکہ وہ دنگائی واپس آئیں گے پھر وہ راجبیر کور اور اس کی بیٹی کو اپنے کیبن میں لے جاتا ہے اور اس کا دروازہ بند کر لیتا ہے وہ ہر قیمت پر ان دونوں کی جان بچانا چاہتا تھا اس لیے وہ اپنی فلیر گر اٹھا لیتا ہے اٹارسی سٹیشن میں وہ تڑپتی ہوئی آتما پھر سے سٹیشن ماسٹر کے پاس آتی ہے اور پوچھتی ہے کہ میرا بیگ ملا یا نہیں لیکن سٹیشن ماسٹر اسے دھکے دے کر باہر نکلوا دیتا ہے پھر منوہر سٹیشن ماسٹر کو کہتا ہے کہ بھوپال اب بھی اوف لائن ہے سٹیشن ماسٹر کہتا ہے کہ بھوپال کو چھوڑو اور جی ایم سپیشل کو ڈھونڈو بھوپال سے فون آیا تو تھا کہ وہ دو تین گھنٹے اوف لائن رہیں گے دوسری طرف جب ریاض ورکرز کو لینے جاتا ہے تو دیکھتا ہے کہ سبھی ورکرز یا تو مرے پڑے ہیں یا بے ہوش ہیں ویٹنگ ہول میں بھی واہیات لوگ پانی کے لیے لڑ رہے تھے اور پانی کا مٹکہ گرا دیتے ہیں پھر سٹیشن ماسٹر باہر جاتے ہیں اور وہاں سے پانی کی بوتلیں اور چھوٹے چھوٹے مٹکے لے کر اندر آتے ہیں سب لوگ ان سے اپنی آنکھیں دھوتے ہیں اور رمال گلا کر کر مو پر بانتے ہیں پھر سٹیشن ماسٹر کہتے ہیں کہ میں فون لائن چیک کرتا ہوں ہمیں گورکپور ایکسپریس کو روکنا ہوگا لیکن لوگ پھر سے اس کے سیر پر چڑھ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر تم آتی ہوئی ٹرین کو روکو گے تو ہم یہاں سے باہر کیسے جائیں گے اب کی بار منہ بھائیہ حالاتوں کو بے کابو ہونے سے روکنے کے لیے اپنی گن نکال لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یاتری گن کرپیہ دھیان دیں سٹیشن ماسٹر کو اپنا کام کرنے دیں اور بیچ میں دخل اندازی نہ کریں یہ اپنی فیملی کو چھوڑ کر ہمارے لیے ہی یہاں بیٹھے ہیں تب ہی ریاض پھر سے وہاں آ جاتا ہے سٹیشن ماسٹر بھاگ کر اس کے پاس جاتا ہے ریاض بتاتا ہے کہ میرے پہنچنے تک سب دم توڑ چکے تھے پھر سٹیشن ماسٹر کہتے ہیں کہ سب سے پہلے بلوک لائن ٹھیک کرنی ہوتی ہے شاید انہوں نے مرنے سے پہلے ٹھیک کر دی ہو بلوک لائن سٹیشن کو اگلے اور پچھلے سٹیشن کے ساتھ جوڑتی ہے اگر دونوں طرف میں سے ایک بھی تار انہوں نے ٹھیک کر دی ہو تو بات بن سکتی ہے پھر سٹیشن ماسٹر اسے گھر جانے کے لیے کہتے ہیں ریاض کہتا ہے کہ میری بستی اس فیکٹری سے دس قدم کی دوری پر ہے اب تک امی مر گئی ہوگی گھر جا کر کیا کروں گا آپ چنتہ نہ کریے میں آپ کے ساتھ ہوں پھر سٹیشن ماسٹر اپنے اوفیس میں جاتا ہے تاکہ وہاں سے میگنیٹو فون کے ذریعے دوسرے سٹیشن پر بات کر سکے لیکن میگنیٹو فون ٹوٹے پڑے تھے پھر وہ انہیں ٹھیک کرنے کی کوشش کرتا ہے دوسری طرف اٹارسی سے منوہر بھی بھپال کے لیے چنتہ میں تھا پھر وہ بھپال سے تیرہ کلومیٹر آگے سوخی سیونیا نام کے سٹیشن پر فون کرتا ہے اور پوچھتا ہے کہ بھپال سے کوئی بات ہوئی یا نہیں سوخی سیونیا سے ملاجم کہتا ہے کہ یہاں لائن کی مرمت چل رہی ہے انہوں نے کہا تھا کہ دو تین گھنٹے لگیں گے شاید زیادہ سمیں بھی لگ سکتا ہے اسی باتچیت کے دوران ان کے میگنیٹو فون پر کول آتی ہے جو کی بھپال سے آئی تھی لیکن لائن خراب ہونے کے قارن ان کی بات نہیں ہو پاتی ایسا تین چار بار ہوتا ہے منوہر سمجھ جاتا ہے کہ جرور کچھ گڑ بڑ ہے اب بھپال سٹیشن ماسٹر بھی مایوس ہو جاتا ہے پھر منوہر سٹیشن ماسٹر کو بتاتا ہے کہ ابھی تک بھپال سے کونٹیکٹ نہیں ہو پایا سٹیشن ماسٹر پھر سے اسے ڈانٹنے لگتا ہے اتنے میں وہ تڑپتی آتما پھر سے آ جاتی ہے وہ تڑپتی آتما کوئی اور نہیں بلکہ رتی پانڈے تھا جو بھیس بدل کر یہاں پر انسپیکشن کے لیے آیا تھا وہ منوہر سے پوچھتا ہے کیا ہوا منوہر کہتا ہے کہ بھپال جنگشن سے پچھلے تین گھنٹے سے کوئی کونٹیکٹ نہیں ہو پا رہا وہاں کچھ تو گلت ہوا ہے پھر رتی پانڈے بھپال تھانے میں فون کرنے کو کہتا ہے رتی پانڈے کو پتا چلتا ہے کہ بھپال میں گینس لیک کر گئی ہے اور ہجاروں لوگ مر گئے ہیں پھر رتی پانڈے سب کو بتاتا ہے کہ یونین کاربائٹ فیکٹری سے گینس لیک ہوئی ہے پورے شہر کا گلہ گھٹ گیا ہے پھر وہ کہتا ہے کہ وہ گورکپور ایکسپریس پہنچنے والی ہوگی پھر وہ سوکھی سیمنیاں فون کر کے کہتا ہے کہ گورکپور ایکسپریس کو آگے جانے سے روکو انہیں لال سگنل دو کیونکہ وہ ٹرین موت کے موں میں جا رہی ہے لیکن وہ سگنل لال کر پاتے اس سے پہلے وہ ٹرین وہاں سے گجر چکی تھی پھر انہیں پتا چلتا ہے کہ وہ گورکپور ایکسپریس کو نہیں روک پائے یہ ہے ڈی جی پرسنیل راجشوری جانگلے اس کے پاس رتی پانڈے کا فون آتا ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ بھوپال جنگشن پر ایک بڑا حادثہ ہوا ہے پرانے بھوپال میں ایک کیمیکل پلانٹ میں گینس لیک ہو گئی ہے پچھلے دو گھنٹے سے بھوپال جنگشن سے کوئی بھی کونٹیکٹ نہیں ہو پا رہا اس کا مطلب وہاں کا شٹاف اس حالت میں نہیں ہے کہ ان سے کونٹیکٹ کیا جا سکے اب گورکپور ایکسپریس بھوپال جنگشن میں اپنی موت کے موہ میں جا رہی ہے ریلوے منسٹری میں میری کسی سے بنتی نہیں اس لیے آپ وہاں کونٹیکٹ کیجئے انہیں جتنی میڈیکل ہیلپ بھیج سکتے ہیں اتنی ہی کم ہے پھر رتی پانڈے سٹیشن کے سارے سٹاف کو اکٹھا کرتا ہے اور انہیں کہتا ہے کہ مجھے یہاں جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں آدھے گھنٹے میں سب ریلوے سٹیشن پر چاہیے اون ڈیوٹی ہو یا آف ڈیوٹی وہ اپنے ساتھ جتنے بھی اوکسیجن سیلینڈر آنکھوں میں ڈالنے والی دوائیاں یا دم گھٹنے سے بچنے والی دوائیاں لاز سکتے ہیں تو لے کر آئیں پھر رتی پانڈے منوہر کو کہتا ہے کہ میری سی ایم سپیشل کو بلانے کا وقت آ گیا ہے میرے لوکو پائلٹ کو کنٹیکٹ کرو میری سی ایم سپیشل بھیروپور کے آؤٹر پر کھڑی ہے تم لوگوں نے وہاں تو چیک نہیں کیا ہوگا دوسری طرف گورکپور ایکسپریس میں وہ دنگائی دروازہ توڑ کر اندر آ جاتے ہیں پھر انہیں پتا چلتا ہے کہ راجبیر کور کے ساتھ جو لڑکی تھی وہ لڑکی نہیں بلکہ اس کا بیٹا تھا پھر راجبیر کور اپنی کرپان سے ان کے اوپر وار کرتی ہے پھر گارڈ ایمرجنسی بریک لگا دیتا ہے پھر وہ ان گنڈوں کو وہی پر بند کر کے باہر آ جاتے ہیں اس سمیں یہ ٹرین بھوپال سے سات کلومیٹر دور کھڑی تھی پھر گارڈ راجبیر اور اس کے بیٹے کو لے کر لوگو پائلٹ کے پاس جاتا ہے اور اسے ساری بات بتاتا ہے پھر گارڈ صاحب کہتے ہیں کہ میں ان سبھی دنگائیوں کو ٹرین سے الگ کرتا ہوں اور جب میں فلیر گن چلا ہوں تو آپ ٹرین کو بھگا لے رہاں پھر گارڈ ٹرین سے اتر کر جنگل کی طرف جلا جاتا ہے دوسری طرف ویٹنگ حال میں پانی ختم ہو گیا تھا پھر منہ بھئیہ سٹیشن ماسٹر کو کہتا ہے کہ اگر پانی کا انتجام نہیں ہوا تو یہ لوگ زیادہ دیر ٹھیک نہیں پائیں گے ریاز کہتا ہے سر ویسے بھی ایمائی سی دھیرے دھیرے سب کی جان لے ہی رہی ہے جلد سے جلد ان سب کو یہاں سے نکالنا ہوگا پھر منہ پوچھتا ہے کیا یہاں کوئی اور ٹرین نہیں ہے جس کو ہم انجن کے ساتھ جوڑ کر ان سب کو یہاں سے لے جائیں پھر سٹیشن ماسٹر ریاز کو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ایک مالگاڑی تیار کرنے کے لیے بھیجا تھا کیا وہ یہاں آ سکتی ہے پھر سٹیشن ماسٹر اور ریاز دونوں مالگاڑی لینے جاتی ہیں اور منہ وہیں پر رکتا ہے اب منہ بھئیہ کے پاس اپنا کام کرنے کا کھولا ٹائم تھا پھر منہ اس جاتا بولنے والے لڑکے کو سب کا دھیان رکھنے کے لیے کہہ کر خود بھی وہاں سے کھسک لیتا ہے دوسری طرف راجیشوری جانگلے ایمرجنسی میٹنگ بلاتی ہے اور بھوپال جنکشن میں ہیلپ بھیجنے کے لیے کہتی ہے لیکن منشٹری کے لوگ اس آفر کو ڈینائی کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم اور لوگوں کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتے پھر ریل منتری کہتا ہے کہ بھوپال کوئی بھی گاڑی نہیں جانی چاہیے جس کو جیسے روکا جا سکتا ہے روکو پھر وہ رتی پانڈے کو بتاتی ہے کہ منشٹر نہیں مان رہے پھر وہ بتاتی ہے کہ منشٹر نے سبھی ٹرینوں کو بھوپال جانے سے روکنے کو کہا ہے جب تک اوڈرز وہاں پہنچے تم اگر وہاں سے نکل سکتے ہو تو نکل لو اب اٹارسی اور بھوپال کے بیچ میں مسرود نام کا ایک سٹیشن پڑتا تھا اور مسرود میں اوڈرز پہنچنے سے پہلے رتی کو ووک کروس کرنا تھا اب رتی پانڈے کے دوارہ بلائے گئے سبھی ڈاکٹرز اور ٹیم اٹارسی سٹیشن پر پہنچ گئی تھی پھر رتی پانڈے سب کو موٹیویٹ کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بھوپال جنگشن میں 15,72,211 لوگ موت سے جوج رہے ہیں ان کو مرنے سے کیسے بچانا ہے یہ نہیں بتا لیکن کسی بھی حالت میں ان کو مرنے نہیں دینا چاہے خود کی جان چلی جائے ان سب کو بچا کر رہیں گے جو لوگ گھر جانا چاہتے ہیں جا سکتے ہیں اور جو میرے ساتھ چلنا چاہتے ہیں پھر رتی پانڈے کا جی ایم سپیشل انجن ایکسیڈینٹ ریلیف کوچ کو بھوپال کی طرف لے جانے لگتا ہے دوسری طرف گورکپور ایکسپریس کا گارڈ جنگل میں ریلوے ڈیٹونیٹرز میں ویسپورٹ کرتا ہے اس کی آواز سن کر سب ہی دنگئی اس کی طرف جانے لگتے ہیں تب ہی گارڈ فلیر گن چلا دیتا ہے اور پائلٹ گاڑی بھگا لیتا ہے پھر جب گارڈ ٹرینڈ میں چڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو ایک دنگئی اس کی پیٹھ میں چھوڑا گھوپ دیتا ہے گارڈ اسے دھکا دے کر خود ٹرینڈ میں چڑھ جاتا ہے اب پورا بھوپال شہر موت کی آگوش میں تھا کماؤت کمرودین کے گھر جا رہا تھا کچھ سٹرونگ ایمینوٹی والے لوگ اب بھی جندہ تھے جو یہ شہر چھوڑ کر جا رہے تھے وہ کمرودین کے گھر میں جا کر 1982 والی ریپورٹ کو ڈھونڈتا ہے کیونکہ کمرودین نے کہا تھا دو گھنٹے کے بعد میرے گھر پر آ کر ریپورٹ لے جانا لیکن کمرودین تو گھر پر آ ہی نہیں پایا تھا پھر وہ ریاض کے گھر جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ اس کی ماں بھی دنیا چھوڑ کر چلی گئی تھی کمرودین کی پتنی اسے ڈھونڈنے کے لیے فیکٹری کی طرف جا رہی تھی پھر اسے وہاں پر کمرودین کا گرا ہوا سکوٹر دیکھتا ہے اس فیکٹری کے دروازے بند تھے پھر وہ انہیں کھولنے کی کوشش کرتی ہے اتنے میں کماؤت بھی وہاں پر پہنچ جاتا ہے وہ نفیسہ کو سنبھالتا ہے لیکن اب اس کا ڈیلیوری کا سمیں نزدیک آ گیا تھا پھر وہ نفیسہ کو کمرودین کے اسکوٹر پر بٹھا کر ہوسپیٹل لے جاتا ہے گماؤت کی آنکھیں جل رہی تھی اسے بہت ہی کم دکھائی دے رہا تھا اور نفیسہ کا بھی ماسک فٹا ہوا تھا اس لیے اس کی بھی حالت خراب تھی اگلے سین میں ہم دلی کے ایک ہوتل میں جرمنی سے آئے ہوئے ڈاکٹر براؤن کو دیکھتے ہیں یہ ٹیکسیکولوجسٹ ہیں یہ وہی ڈاکٹر ہیں جس نے 1982 میں بھپال والی فیکٹری کی جانچ کر کے ریپورٹ بنائی تھی ان دنوں یہ بھارت میں دوا بنانے والی کمپنیوں سے کونٹیکٹ کرنے آیا تھا کیونکہ یہاں کی کمپنیاں جرمنی سے سستی دوا بنا کر دیتی تھی تب ہی اس کے پاس اس ڈاکٹر کا فون آتا ہے جو میشٹر میڈیسن کے ساتھ تھا وہ انہیں ساری بات بتاتا ہے اور اس جہر کا انٹیڈوٹ پوچھتا ہے دوسری طرف سٹیشن میں منہ بھئیہ کو تیجوری کی چابی مل جاتی ہے پھر جب وہ تیجوری کھولنے کی کوشش کرتا ہے تو وہاں پر پرساد آ جاتا ہے پھر وہ منہ بھئیہ کو چوری کرنے سے روکتا ہے اور دونوں میں ہاتھا پائی ہونے لگتی ہے ادھر راجیشوری جانگلے پی ایم او آفیس جاتی ہے لیکن اسے اندر ہی نہیں جانے دیا جاتا وہاں ڈاکٹر براؤن بھی آئے ہوئے تھے انہیں بھی اندر نہیں جانے دیا جاتا پھر وہ راجیشوری کو کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر براؤن ہوں مجھے پتا چلا ہے کہ بھوپال میں گینس لیک ہوئی ہے میں نے پہلے بھی اس پر ادھیائن کر کے ایک ریپورٹ بنائی تھی اور اب میں سنیوک سے انڈیا ہی آیا ہوا تھا اس جہر کا ایک انٹیڈوٹ ہے جس کا نام ہے سوڈیم تھائیو سلفیٹ یہ آپ کو یہاں کی دوا بنانے والی کمپنیوں اور تھوک وکرتاؤں کے پاس مل جائے گا آپ کو جلد سے جلد اس پر قدم اٹھانا ہوگا ان لوگوں کے پاس بہت کم سمیں ہے بھوپال کے ہسپیٹل میں آنکھوں میں نورمل دوائیاں ڈالی جا رہی تھی کیونکہ جب بیماری کا ہی نہیں پتا تھا تو ان کو دوا کا کیسے پتا ہوگا پھر کماؤت ایک نرس سے نفیزہ کے بارے میں پوچھتا ہے نرس کہتی ہے کہ ہم اس کی ریپورٹ جانے بینا کچھ نہیں کر سکتے پہلے آپ اس کی ریپورٹ لے کر آئیے پھر وہ جا کر کمرودین کا سکوٹر چیک کرتا ہے اسے وہاں نفیزہ کی ریپورٹ تو نہیں ملتی لیکن اس فیکٹری کی ریپورٹ مل جاتی ہے جس کو لینے کے لیے وہ اپنی جان پر کھیل کر شہر آیا تھا بھوپال سٹیشن پر پرساد اور منہ ابھی بھی لڑ رہے تھے ویٹنگ حال میں لوگوں نے مان لیا تھا کہ اب ہم اپنے دم پر ہیں کیونکہ وہ تھلہ اور سٹیشن ماسٹر یہاں سے موقع دے کر کھسک گئے ہیں پھر ایک آدمی اسے باہر جانے سے روکتا ہے اور ان دونوں میں لڑائی ہو جاتی ہے اتنے میں سٹیشن ماسٹر مالگاڑی کا ڈبہ لے کر وہاں پہنچ جاتا ہے پھر منہ اور پرساد بھی وہاں آ جاتے ہیں پرساد کہتا ہے سٹیشن کو تیری ضرورت ہے پھر وہ سبھی لوگوں کو مالگاڑی کے ڈبے میں بیٹھنے کو کہتے ہیں اب سب لوگ اس ڈبے میں بیٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کی ہیلپ کرتے ہیں ویجیا کی بیٹی بھی سٹیشن تک پہنچ گئی تھی پھر کچھ لڑکیاں اسے بھی سہارا دے کر ڈبے میں بٹھا دیتی ہیں پھر سٹیشن ماسٹر اس ڈبے کا دروازہ بند کر کے انجن میں چلا جاتا ہے دوسری طرف سی ایم سپیشل بھی ہوا سے باتیں کرتی ہوئی بھوپال کی طرف بڑھ رہی تھی اور اس کے اوپوزٹ گورکپور ایکسپریس بھی بھوپال کی طرف ہی آ رہی تھی اتنے میں بھوپال جنگشن پر انجن بند پڑ جاتا ہے وہ اسے سٹارٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن وہ سٹارٹ نہیں ہوتا اب دکت یہ نہیں تھی کہ انجن سٹارٹ نہیں ہو رہا دکت تو یہ تھی کہ تینوں ہی ٹرین ایک ہی پٹری پر تھی راجیشوری جانگلے ٹینشن میں تھی اس لیے وہ پی ایم او اوفیس کے باہر کھڑی ہو کر سگریٹ پینے لگتی ہے تب ہی اس کے پاس مسٹر میڈیسن کا وکیل آتا ہے وہ اپنا نام مرجا بتاتا ہے وہ کہتا ہے کہ جو مسٹر براؤن نے آپ کو انٹیڈوٹ بتایا تھا اسے عام طور پر سائنائٹ کے لیے یوز کیا جاتا ہے اور اگر اس سے لوگوں کا علاج ہوگا تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ فیکٹری نہیں جہر اگلنے والی مشین ہے اس لیے میرے کلائنٹ نے آپ کے لیے ایک توفہ بھیجا ہے جبان بند رکھنے کے لیے لیکن راجیشوری جانگلے اس کو وہاں سے دفع ہونے کے لیے کہتی ہے کیونکہ راجیشوری میڈم تو خود ڈاکٹر براؤن کو بھپال بھیج رہی تھی تاکہ وہاں جا کر وہ لوگوں کی ہیلپ کر سکے مشٹر براؤن اکیلے نہیں جا رہے تھے وہ اپنے ساتھ لاکھوں لوگوں کی جان بچانے کے لیے سوڈیم تھائیو سلفیٹ کی شیشیاں لے کر جا رہے تھے اب کماوت بھی مشٹر میڈیسن کے پاس فون کرتا ہے اور کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں آپ اس ہاتھ سے کو ایکسیڈنٹ کا روپ دینا چاہتے ہیں اور یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ کسی مجدور کی گلتی کے کارن یہ سب ہوا لیکن اب میرے ہاتھ آپ کی فیکٹری کی دو سال پہلے کی ریپورٹ لگ گئی ہے آپ کو اور آپ کے سینئرز کو پتا تھا کہ یہ فیکٹری نہیں موت کا جال ہے لیکن پھر بھی آپ بے دھڑک اس فیکٹری کو رن کر رہے تھے پھر مشٹر میڈیسن کہتے ہیں کہ آپ پیج نمبر سیونٹی ایٹ پر دیکھو دو سال پہلے ہی ہم اس کیس سے دوش مکت ہو گئے تھے آپ کے پاس جو دستاویج ہیں اس سے ہم فسیں گے نہیں بلکہ بچیں گے اب شہر میں پولیس جندہ لوگوں کی تلاش میں تھی تبھی ڈرائیور کو ایک جندہ آدمی دیکھتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے کہ اس کے سبھی ساتھی مر چکے ہیں تبھی اس کے پاس پولیس ٹیشن سے فون آتا ہے وہ اسے بھپال ریلوے سٹیشن پر ایک میسیج پہنچانے کے لیے کہتے ہیں کہ سی ایم سپیشل راحت لے کر آ رہی ہے پلیٹ فرم نمبر ایک خالی رکھنا لیکن پلیٹ فرم نمبر ایک پر جو انجن کھڑا تھا وہ ابھی تک اون نہیں ہوا تھا پھر منہ بھیا کہتے ہیں کہ جا کر ان لوگوں کو کہو کہ تم لوگ اپنا دیکھ لو اور ہم اپنا دیکھتے ہیں جس کی جیسے جان بچتی ہے بچالو سٹیشن ماسٹر کہتا ہے کہ میں ایسا کر کے ساری جندگی پچتانا نہیں چاہتا اگر آپ لوگوں کو جانا ہے تو آپ جا سکتے ہیں میں مرتے دم تک یہی رہوں گا تبھی ان کو ایک ٹرین کی آواز آتی ہے یہ گورکپور ایکسپریس کی آواز تھی ٹرین یہاں آ کر ویسے بھی دھیمی ہونے والی تھی اس لیے یہ انہیں اشارہ کر کے یہاں کھڑی ٹرین سے پہلے روکنا چاہتے تھے پھر پرساد کہتا ہے سر یہ کام آپ مجھ پر چھوڑ دو اماد ریاض ساؤت سائیڈ کا سگنل گرین کرنے جاتا ہے اور سٹیشن ماسٹر کو کہتا ہے کہ اس ٹرین میں میری فیملی آ رہی ہے ایک عورت ایک چھوٹی لڑکی اور ایک بچہ آپ بس ان کو محفوظ رکھنا پھر سٹیشن ماسٹر منہ بھائیہ کو کہتے ہیں کہ وعدہ کرو ایکسپریس بینڈٹ آج رات بھٹکے گا نہیں سٹیشن کو آپ کی ضرورت ہے سٹیشن ماسٹر کو پتا تھا کہ یہ چور ہے اب سٹیشن کی ایک طرف اماد ریاض جا رہا تھا تو دوسری طرف پرساد پرساد کا کام تھا ٹرین کو دھیمی کرنا اور اماد ریاض کا کام تھا سگنل گرین کرنا پرساد پائلٹ کا دھیان کھیچنے کے لیے پٹری پر ڈیٹونیٹرز لگا دیتا ہے اور وہیں پر دم توڑ دیتا ہے جب ان کے اوپر سے گاڑی گزرتی ہے تو وہاں پٹاکے بجتے ہیں پائلٹ سمجھ جاتا ہے کہ آگے کچھ گڑ بڑ ہے اس لیے وہ ٹرین کو دھیمی کر دیتا ہے اور اس مال گاڑی کے ڈیبے کے ٹھیک پہلے گاڑی روک دیتا ہے سٹیشن ماسٹر اناؤنس کرتا ہے کہ گورکپو ٹرین سے کوئی بھی یاتری باہر مت نکلنا دوسری طرف سی ایم سپیشل بھی بڑی تیجی سے اسی سٹیشن پر آ رہی تھی وہ مسرود پہنچنے والی تھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ سگنل ریڈ ہونے سے پہلے ٹرین کو آگے لے جائے مسرود سٹیشن پر سب کو اورڈرز مل چکے تھے کہ بھپال جنگشن تک کوئی بھی گاڑی نہ پہنچے پھر انہیں پتا چلتا ہے کہ سی ایم سپیشل بھپال جا رہی ہے وہ سیگنل ریڈ کر دیتے ہیں لیکن رتی پانڈے اپنے پائلٹ کو کہتا ہے کہ ٹرین رکنے نہیں چاہیے پھر سٹیشن ماسٹر دیکھتا ہے کہ ٹرین دھیمی نہیں ہو رہی اس لیے وہ اس کی لائن چینج کر کے سائیڈنگ پر ڈلوا دیتا ہے اب انہیں نہ چاہتے ہوئے بھی ٹرین روکنی پڑتی ہے دوسری طرف راجشوری جانگلے ریل منتری کو بتاتی ہے کہ ہمیں اس جہر کے انٹیڈوٹ کا پتا چل گیا ہے ریل منتری کہتا ہے کہ ڈاکٹر براؤن پاگل ہے اسے ڈلی ائرپورٹ پر روک لیا گیا ہے اور اب اسے جرمن واپس بھیج رہی ہے کیونکہ سرکار کسی ایک آدمی کی بات مان کر لوگوں میں کیمیکل انجیکٹ نہیں کر سکتی اس کا سیدھا سیدھا مطلب یہ تھا کہ اس منتری کی جبان بھی نوٹوں سے بند کر دی گئی ہے اب بھپال جنگشن پر ابھی ابھی پہنچی گورکپور ایکسپریس سے لوگ باہر نکلنا شروع کر دیتے ہیں سٹیشن ماسٹر کی اناؤسمنٹ اور منہ کے روکنے کا ان پر کوئی فائدہ نہیں ہوتا ادھر ریاض سگنل کو گرین کر دیتا ہے اور سٹیشن ماسٹر کو بتا دیتا ہے کہ راستہ صاف ہے پھر سٹیشن ماسٹر گورکپور ایکسپریس کے انجن میں جاتا ہے اور پائلٹ کو کہتا ہے کہ پورے تین منٹ بعد تم اس ریل کو آگے لے جانا تمہاری ٹرین میں ہجاروں لوگ سوار ہیں ہمیں ان سب کی جان بچانی ہے وہ اسے اپنا لیکھت روپ میں آرڈر دیتا ہے اور آرڈر فولو کرنے کے لیے کہتا ہے اب جتنے لوگوں کو یہ سمجھ تھی کہ جان بچانی ہے تو یہاں سے جانا پڑے گا وہ لوگ ٹرین میں واپس چڑ رہے تھے اور بے وکوف لوگ ٹرین سے اتر کر باہر کی طرف بھاگ رہے تھے سٹیشن ماسٹر دونوں ٹرین کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ دیتا ہے تب ہی دیکھتے ہی دیکھتے باہر سے بھاری بھیڑ آتی ہے اور ٹرین میں سوار ہونے لگتی ہے ٹرین میں تو اتنے لوگوں کی جگہیں بھی نہیں تھی یہ لوگ باہر بسوں سے اتر کر ٹرین میں چڑ رہے تھے سٹیشن ماسٹر انجن میں جا کر گاڑی کا ہورن بجاتا ہے گاڑی کے ڈبے کھچا کھچ بھر گئے تھے سٹیشن ماسٹر منہ کو کہتا ہے کہ یہ ازدیما کی بھیڑ ہے جتنے لوگ بچ سکتے ہیں بچائیے منہ بھی اپنا مشن بھول کر لوگوں کی جان بچا رہا تھا جب رتی پانڈے راجشوری میڈم سے بات کرتا ہے تو وہ اس سے مافی مانگتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے کوشش تو بہت کی تھی لیکن کچھ بھی نہیں کر پائی دوستوں رتی پانڈے اور میڈم راجشوری ہسپنڈ وائف تھے لیکن فیلحال یہ ساتھ نہیں رہتے پھر رتی پانڈے باہر جا کر اپنے پائلٹ کو انجن پرائم کرنے کے لیے کہتا ہے سٹیشن ماسٹر ریکویسٹ کرتا ہے کہ سر میری نوکری کا سوال ہے تب ہی پائلٹ آ کر بتاتا ہے کہ اٹارسی سے منوہر کا فون ہے منوہر بتاتا ہے کہ سر اب آس پاس کے کرمچاریوں کو پتا چل گیا ہے کہ آپ بھوپال کے لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں اب وہ لوگ خود کو بھی روک نہیں پا رہے اب جھانسی جبلپور اور اندور سے میڈیکل ٹرینز بھوپال پہنچ رہی ہے اب ہر طرف سے ہیل پا رہی ہے گورکپور ٹرین میں جگہ نہیں بچی تھی اس لیے سٹیشن ماسٹر سب کو گارڈ والے ڈبے میں بیٹھنے کو کہتا ہے پھر وہ گارڈ کی ہیلپ کرتے ہیں جسے چاکو لگا تھا اتنے میں گارڈی چل پڑتی ہے تب ہی ایک پولیس والا آتا ہے اور منہ کو بتاتا ہے کہ اٹارسی سے سی ایم سپیشل آ رہی ہے پلیٹ فورم نمبر ایک کو کھالی کرو اب یہ دونوں ٹرین ایک دوسرے کی طرف ہی جا رہی تھی یہ لوگ گینس سے نہ بھی مرتے تو گارڈیاں ٹکرانے سے مر جاتے پھر وہ ریاض کو فون کر کے بتاتا ہے کہ سامنے سے سی ایم سپیشل آ رہی ہے دونوں گارڈیاں آپس میں ٹکرا جائیں گی اب تمہیں ہی کرنا ہے جو کرنا ہے سٹیشن سے کچھ ہی دور لائنیں چینج کرنے کی اپشن تھی اب ریاض پھر سے بھاگ کر پیچھے کی طرف جاتا ہے تاکہ گارڈیوں کے ٹکرانے سے پہلے لائن چینج کر سکے لیکن ریاض کی حالت اتنی خراب تھی کہ وہ ٹھوکر کھا کر گر جاتا ہے اب لگتا ہے کہ سٹیشن ماسٹر کا بھی سمیں ختم ہو گیا تھا ریاض دیکھتا ہے کہ گورکپور ایکسپریس آ رہی ہے پھر وہ ہمت جھٹا کر کھڑا ہوتا ہے اب سامنے سے سی ایم سپیشل بھی آ رہی تھی دونوں گارڈیوں کے پائلٹس کو اپنے سامنے موت دیکھ جاتی ہے اتنے میں ریاض ٹریک چینج کر دیتا ہے اور دونوں ہی گارڈیاں ٹکرانے سے بال بال بچ جاتی ہے گارڈیاں تو بچ جاتی ہے لیکن ریاض نہیں بچتا ادھر سٹیشن ماسٹر بھی اب ریاض کی فیملی کے سامنے ہی اپنا دم توڑ دیتا ہے پھر منہ جب سٹیشن ماسٹر کو دیکھتا ہے تو وہ اسے اٹھانے کی کوشش کرتا ہے لیکن سٹیشن ماسٹر مر چکا تھا پھر منہ سٹیشن ماسٹر کی جیب سے تیجوری کی چاویاں نکال لیتا ہے اور ان کی لاش کو ایک چادر سے ڈھک دیتا ہے اس سمیں پریس ریپورٹر نے ہسپیٹل میں جو تصویریں کچی تھی ان میں سے کچھ ریال تصویریں میں آپ کو دکھاتا ہوں بھپال سے جتنے لوگ گورکپور ایسپریس میں چڑے تھے ان میں سے بھی کچھ لوگوں نے دم توڑ دیا تھا اب جی ایم رتی پانڈے راحت لے کر بھپال پہنچ گیا تھا وہ سٹیشن پہ بچے لوگوں کی ہیلپ کرتا ہے اور اپنے ساتھ لائی ہوئی دوائیاں ہسپیٹل پہنچاتا ہے پھر ریل منیسٹر راجیشوری میڈم کو جو یہ ہیرو بننے نکلے تھے ان پر کاروائی کرنے کا اوڈر دیتا ہے لیکن میڈم راجیشوری اپنا استفاہ دے کر وہاں سے چلی جاتی ہے کیونکہ اسے بھی پتا تھا کہ وہ لوگ اپنی جان پر کھیل کر لوگوں کی جان بچانے گئے ہیں ان کا انام انہیں اس طرح تو نہیں دیا جا سکتا ان منتریوں کا تو جمیر مر چکا ہے اصلی نوکری وہ نہیں جو ہم سرکار کے اوڈر فولو کر کے کرتے ہیں اصلی نوکری تو اوپر والے کے اوڈر فولو کرنا ہے اور شاید یہ بات کچھ لوگ سمجھ چکے تھے اگلے دن صبح ہوا ساف ہو جاتی ہے کیونکہ انسان کچھ کرے یا نہ کرے دھرتی تو خود کو صحیح کر ہی لیتی ہے لیکن اس گینس کے کارن پر نام بہت بھیانک ہوئے تھے ہجاروں لوگ بھپال چھوڑ کر دوسرے شہروں میں جا کر بس گئے ہجاروں پیٹ برباد ہو گئے اب لوگ بھپال کے نام سے بھی ڈرنے لگے تھے کیونکہ وہ سوچتے تھے کہ ایسی گھڑنا دوبارہ بھی ہو سکتی ہے جن سیکھوں کو لوگ چن جن کر مار رہے تھے وہ یہاں بھی بھوکھے لوگوں کے پیٹ بھرنے سے پیچھے نہیں آٹے جب سٹیشن ماسٹر کی تیجوری چیک کی جاتی ہے تو اس میں ایک بھی روپیہ نہیں تھا رپی ایف والوں کا ماننا تھا کہ سٹیشن ماسٹر موقع دیکھ کر سارے روپے لے کر بھاگ گیا ہے اور یہ بات منہ بھئیہ سن لیتا ہے وہ ایسا تو بالکل بھی نہیں چاہتا تھا کہ جس انسان نے اپنی فیملی اور خود کی جان کی پرواہ کیے بنا لوگوں کی سیوہ کی ان کو موت کے مو سے باہر نکالا اس کے اوپر اس طرح کا الجام لگے جب سٹیشن ماسٹر کا بیٹا واپس بھپال آتا ہے تو وہ سٹیشن پر جا کر اپنے اببو کے بارے میں پوچھتا ہے اس لسٹ میں سٹیشن پر مرے ہوئے سبھی لوگوں کے نام تھے چاہے وہ عماد ریاض ہو یا پھر پرساد لیکن اس میں سٹیشن ماسٹر کا نام نہیں تھا اور جن لوگوں کی پہچان نہیں ہوئی تھی ان لوگوں کو قبرستان بھیج دیا گیا تھا ریاض کی بھابی کو جب ریاض کی موت کا پتا چلتا ہے تو وہ بھی ٹوٹ جاتی ہے اب اس بات کا جی ایم کو پتا چلتا ہے کہ سٹیشن ماسٹر پیسے لے کر بھاگ گیا ہے پھر وہ جا کر تجوری جیک کرتا ہے اب گائب ہوئے روپے واپس اسی جگہ پر پڑے تھے پھر رتی پانڈے کہتا ہے کہ میں ہرگز برداش نہیں کروں گا کہ میرے آدمیوں پر کوئی انگلی اٹھائے اگر سٹیشن ماسٹر نے سگنل نہیں بھیجا ہوتا تو یہاں ہجاروں اور لاشے پڑی ہوتی آپ کو کیا لگتا ہے یہاں سے گورکپور ٹرین کو کس نے روانہ کیا کیا وہ سٹیشن ماسٹر کا کام نہیں تھا منہ نے سارے روپے جہاں سے اٹھائے تھے وہی رکھ دیئے تھے بس اس میں سے سو کا ایک نوٹ واپس نہیں رکھا تھا تبھی کماؤت اس کے پاس آ کر بیٹھ جاتا ہے کیونکہ وہ دلی جا رہا تھا اس کیس پر کاروائی آگے بڑھانے کے لیے پھر منہ اسے کہتا ہے کہ میں بھی دلی جا رہا ہوں یہ شہر کچھ جمع نہیں اپنے کو کماؤت کہتا ہے جناب شہر برا نہیں ہے بس دن گلت پکڑ لیا آپ نے تبھی وہاں دلی جانے والی ٹرین آ جاتی ہے اب لوگ ایک گورے کی گلتی کے کارن اس شہر سے ناتا توڑ کر یہاں سے جانے لگے تھے جب سٹیشن ماسٹر کا بیٹا کبرستان جاتا ہے تو اسے وہاں اپنے اببو نہیں ملتے تبھی اچانک سٹیشن ماسٹر کو ہوش آ جاتا ہے اور یہ کوئی فلمی گھٹنا نہیں بلکہ ریال میں ہی سٹیشن ماسٹر مر کر جندہ ہو گئے تھے ان کا بیٹا ان کو پہچان لیتا ہے اور بھاگ کر ان کے پاس جاتا ہے سٹیشن ماسٹر اپنے بیٹے کو جندہ دے کر بہت ہی خوش ہوتا ہے وہ پترکار جس نے اس کیس پر کام کیا اس کا ریال نیم راج کمار کوسانی تھا اس نے اس فیکٹری کو فٹنے کی کاغار پر کھڑا جوالا مکھی کہا تھا اور وہ جوالا مکھی فٹا بھی کوویڈ کے دوران دو ہزار اکیس میں اس کی موت ہو گئی گوری شنکر جنرل مینیجر آف اتری ریلوے انسپیکشن کے لیے جھانسی گئے تھے جب انہیں بھوپال میں ہوئے حادثیہ کی خبر ملی تب انہوں نے بھوپال جنگشن سے سمپر کرنے کی کوشش کی لیکن وہ ناکامیاب رہے پھر وہ ترنت ان کی مدد کرنے کے لیے نکلے پر انہیں ایک سٹیشن پہلے روک دیا گیا وہ اپنے ورشت ادھکاریوں کی اچھا کے ویرود اپنی انسپیکشن سپیشل لے کر بے دھڑک بھوپال جا پہنچے میکس ڈاؤنڈر ایک جرمن ٹیکسیکولوجسٹ تھا جو سوڈیم سلفیٹ کی پچاس ہزار شیشی لے کر بھوپال آیا لیکن انہیں ترنت شہر چھوڑ کر جانے کو کہہ دیا گیا انیس سو اکیاسی میں یونین کاربائٹ فیکٹری میں ہوئے حادثے کے کارن سجدہ بانوں کے پتی کی موت ہو گئی تھی وہ دو دسمبر انیس سو چوراسی کو گورکپور ایکسپریس میں بیٹھ کر بھوپال لوٹ رہی تھی لیکن ایم آئی سی کے کارن اس کے ایک بچے کی موت ہو گئی اور دوسرا اپنگ ہو گیا بھوپال گیس کانڈ کے کارن پندرہ ہزار سے ادھک لوگوں کی موت ہو گئی تھی یہ سنکھیا اور بھی بڑھ سکتی تھی اگر بھوپال جنکشن کے دا ریلوے مین ہمت اور بہادری سے کام نہ لیتے ایک سال بعد بھوپال ریلوے سٹیشن پر کرمچاری شہید سمارک بنایا گیا منہ بھیا بھی ایک سال بعد دوبارہ اس شہر میں آئے جب انہیں پتا چلا کہ سٹیشن ماسٹر جندہ ہے وہ سٹیشن ماسٹر سے پوچھتا ہے کہ سر یہ آپ کی ریلوے بہادری کے لیے کوئی میڈل ویڈل نہیں دے دی کیا سٹیشن ماسٹر کہتا ہے کہ اس رات ہم اپنی ڈیوٹی کر رہے تھے پھر وہ وہی سو کا نوٹ سٹیشن ماسٹر کو دے دیتا ہے جو اس نے اس رات چُرائیا تھا پھر وہ بتاتا ہے کہ اس نے چوری کرنا چھوڑ دیا ہے اور اس کا اصلی نام بلونت یادو ہے گینس لیگ ہونے کے بارہ سال بعد بھی یہ شہر اس حادثے کی سجابھوگت رہا تھا کمرو دین کی پتنی نے اس رات ایک بیٹے کو جرم دیا تھا جو اپنگ پیدا ہوا اور اس گینس حادثے میں جتنے بھی آدمی مارے گئے ان کی ودواؤں کے لیے ایک الگ کلونی بسائی گئی انیس سو ستر میں جب وہ فیکٹری شروع کی جا رہی تھی تو مسٹر براؤن جو اس سمیں امریکہ میں اپنی ریسرچ کر رہے تھے انہوں نے اپنے سینئرز کو بتایا کہ مجھے اس کیمیکل سے نکلنے والی گینس کے گھاتک پریناموں کے بارے میں بتا چلا ہے ہمیں پوری دنیا کو اس کے بارے میں اگاہ کرنا ہوگا انڈیا کے بھپال شہر میں بھی ایک فیکٹری لگائی جا رہی ہے جو شہر کے بیچ و بیچ ہے وہ فیکٹری شہر سے باہر لگانی چاہیے مسٹر براؤن کا سینئر کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے بھارت کی سرکار لوگوں کی سرکشہ کے ساتھ کوئی خطرہ مول لے گی اگر انہیں اس میں خطرہ لگے گا تو وہ کبھی بھی اس فیکٹری کو چالو کرنے کی پرمیشن نہیں دے گی اس سمیں بھی ڈاکٹر براؤن کو چپ کرا دیا گیا تھا بھارت سرکار کے انپڑ گوار نیتاؤں نے اس فیکٹری کو شہر کے بیچ و بیچ کھلنے سے روکنے میں کوئی بھی جہمت نہیں اٹھائی بھپال کانٹ کے بعد کوربیٹ فیکٹری کے اصلی چیئرمین مسٹر انڈرسن ان کو گرفتار کر لیا گیا پھر ان کو یونین کاربائٹ گیشٹ ہاؤس میں حراست میں رکھا گیا پھر امریکہ سے ان کے لیے ایک وکیل بلایا گیا جس نے مسٹر انڈرسن کو رہا کروا لیا پندرہ ہجار جانے لینے والے کو سجا میں ملا ایک سرکاری پلین وہ بھی وی آئی پی سرویس کے ساتھ اس سمیں نہ تو بھپال کانٹ کے آروپیوں کو سجا ملی اور نہ ہی مدد کرنے والوں کو انعام تو دوستوں یہ تھی بھپال کانٹ کی سٹوری یعنی The Railway Man The Untold Story of Bhopal 1984 اگر آپ کو یہ سیریز اچھی لگی ہو تو پلیز ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیں میں ایسی ویڈیوز آپ کے لیے لاتا رہوں گا تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں till then بائی بائی